اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکنگ این ہیل ٹپس آج میں آپ کے ساتھ الفہ ہم چکن کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی ٹیسٹی اور لا جواب ریسپی ہے فرنس میں نے اس کو ویڈاؤٹ آون اور ویڈاؤٹ اس کو بابیکو کیا ہے سٹو پہ ہی اس کو میں نے بنایا ہے چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کیجی چکن لیا ہے اس کو اس طرح سے بیچ بیچ میں ہم چیر لگا لیں گے تاکہ اس کا مسالہ اندر تک پہنچ جائے ایک کیجی میں ہم چار پیسز بنایا ہیں چکن کے اچھے سے ہمیں چیر لگانا ہے اب میں نے اوپر سے یہ آدھا چمچ نمک ڈال لیا ہے اور ایک لیمو کا رس ڈال لیتی ہوں اس طرح سے ہنڈڈ گرام میں نے دہی کو چھان کے رکھا ہے اس کو بھی ڈال لیتی ہوں اور ایک چمچ چدر کلہسن کا پیج ڈالا ہے اور اس کے اوپر ہم اچھے سے لگا لیں گے یہاں پہ میں نے اپنے ہاتھ سے ہی اچھے سے اندر تک لگایا ہے یہ ہو گیا ہمارا فرس ٹیپ اب ہم سوکھا مسالہ تیار کر لیتے ہیں اس کو ویرنیشن کے لیے رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر یہاں پہ میں نے ہاف سپون سونف لی ہے ایک سپون کالی مرک بلیک پیپر اور تھوڑا سا گرم مسالہ ہاف سپون زیرہ اور چار سکھی لال مرش لی ہے اور ایک چمچ میں نے دھنیا ثابت دھنیا لینا ہے یہاں پہ میرے پاس آویلیبل نہیں تو میں پاوڈر ہی یوز کر لیتی ہوں ان سبھی چیزوں کو ایک پین میں تھوڑا ہلکے سے ہم گھون لیتے ہیں یہ چمچ دھنیا پوڈر ڈالا ہے میں نے اس کے اندر اس کو بھی ہلکے سے ہم گھون لیں گے ان سبھی چیزوں کو ایک مکسر جار میں ہم ڈال کر باریک پاوڈر بنا لیتے ہیں یہاں پہ میں نے بنا لیا ہے اس طرح سے اب اس کے اندر ایک میڈیم سے اس کی پیاس تھوڑا سا ہرادنیا دو یا تین ہر ایمیج ڈالی ہے اگر آپ ٹھیکہ زیادہ چاہتے ہیں تو ہر ایمیج زیادہ ڈال لیں اب اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اب اس کو چکن کے اوپر ڈال کے ہم اچھے طریقے سے اپلائی کر لیں گے اپنے ہاتھ سے ہی اس طرح سے سارا ہم چکن کے اندر تک اپلائی کرنا ہے ہمیں اس طرح سے میں نے سارا لگا لیا ہے اب اس کے اندر آدھا چمچ کالی میں ڈال دیتے ہوں ٹھیکہ مجھے کم لگا اب اس کو مارنیشن کے لیے دو تین گھنٹے رکھ دیتے ہیں بعد میں ایک پین میں ہم دو چمچ آئل لے لینا ہے ہمیں اب ایک اک کر کے چکن کے پیسٹ کو اس کے اندر ڈال کے فرائے کر لیں گے اگر آپ چاہے تو اون بھی اس کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ویٹاوٹ اون تبی پر ہی بنا رہی ہوں اس طرح سے ہم پین میں ایک اک کر کے پیسٹ کو فرائے کر لینا ہے اب اس کو ٹرن کر لیں گے اس کے اندر سموکی فلیور لانے کے لیے ہم یہاں پہ ایک پاپڑ کی جالی یوز کریں گے فلیم کے اوپر اس طرح سے رکھ کر پانچ منٹ تک روست کر لیں گے چکن کے پیسٹ کو بہت ہی لا جواب اور ٹیسٹی بن کر تیار ہوگا فرینڈ سے ضرور ٹرائے کیجئے جہاں میں نے سرپ کر لیا ہے یہاں پہ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا اللہ حافظ